السلام علیکم آج کل ہر ایک انسان روزی کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے ہر ایک انسان کے دل کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب کریم روزی کا انتظام کر دے اور ایسی روزی کا انتظام ہو کہ کبھی بھی کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ فیلانے کی نوبت نہ آئے کسی سے قرض مانگنے کی نوبت نہ آئے مقروض بن کر زندگی گزارنی نہ پرے ہر ایک انسان کے دل کی یہ خواہش ہے لیکن روزی کہاں سے آتی ہے روزی کا مالک کون ہے روزی کا مالک تو وہی ہے نا ان اللہ علا کل شہین قدیر جو رحمان ہے رحیم ہے اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے ہر ایک انسان کی ضرورتیں وہ رب کریم ہی بورا کرتا ہے اس کے علاوہ کون ہے جو ہماری ضرورتوں کو ہمارے روزی کے مسئلے کو حل کر دے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے کوئی نہیں نا اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی کشادہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی غیر اللہ کا محتاج نہ بنائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے قرضوں کی زندگی دیکھنی نہ پرے تو اس کے لیے کچھ دعائیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے روزی میں بھی کشادگی ہو اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ہر سہولیات کے دروازوں کو کھول دے تو اس کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو آپ کسر سے پڑھا کریں روزہ نہ کم سے کم ستر مرتبہ یا پھر ایک سو مرتبہ پر ہے کشادگی رزق کے لیے تاکہ آپ کے اوپر اور آپ کے گھر والوں کے اوپر روزی بارش کی طرح برسے اللہ لطیفم بی عبادی ہی یرزق من یشا وہو القوی العزیز اللہ لطیفم بی عبادی ہی یرزق من یشا وہو القوی العزیز اس کے بعد چودہ کروڑ نیکی اگر آپ صرف ایک عمل کے ذریعے سے کمانا چاہتے ہیں چودہ کروڑ نیکی تو آپ کو ملے گی ہی ملے گی لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو آسام کر دے گا پریشانیوں سے نجات دے گا مسیبتوں سے نجات دے گا اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحمتیں آپ کے اوپر اور آپ کے گھر والوں کے اوپر نازل فرمائے گا برسائے گا تو آپ اس کلمات کو کہلیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص ایک مرتبہ ان کلمات کو پھر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بیس لاکھ نے کیا لکھتے ہیں جبکہ یہ رمضان المبارک کا بہت ہی مبارک مہینہ ہے متبرک مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے اس مہینے میں اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو ستر کا آپ حساب لگا لیجئے ایک مرتبہ پڑھنے کے آپ کے چودہ کروڑ ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے کے چودہ کروڑ نہیں کیا ایک حمل سے آپ کو ملیں گے آپ رمضان المبارک میں خاص طور پر اس دعا کا اتمام کریں اس کلمات کو پر لیا کریں مشکات شریف کی یہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ایک مرتبہ پڑھنے کے بیس لاکھ نہیں کیا رمضان المبارک کا مہینہ ہے ایک مرتبہ پڑھنے کے بس کے ستر بھر جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے چودہ کروڑ نہیں کیا آپ کو ایک مرتبہ کے عمل سے ملیں گی انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس عمل سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیے اس کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے